اہل ایمان اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں مستعمل ہے نفقت دراہیم پیسے ختم ہو گئے درہم ختم ہو گئے اور نفق الفرس گھوڑا مر گیا گھوڑا کام آ گیا جسے ہم کہتے ہیں اور اس معنی میں یہ لفظ ایک حدیث میں آیا ہے پڑی عظیم حدیث ہے جس میں کہ حضور نے قدال فی سبیل اللہ کا جو درجہ ہے اللہ کے ہاں اس میں آخر میں الفاظ یہ آئے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے وہ طویل حدیث ہے جو ہمارا جو منتخب نصاب شائع شدہ ہے کتابچے کی شکل میں اس میں وہ پوری حدیث ترجمے کے ساتھ محدود ہیں آخر میں فرمایا کہ کسی انسان کسی بندہ مومن کا جو نیکیوں کا پڑھ رہا ہوگا قیامت کے دن اس کو سب سے زیادہ وزن دینے والی شئے کیا ہوگی وہ سواری جو کام آگئی اللہ کی راہ میں جس پر سوار ہو کر اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی تھی اور اس سواری کو بھی آپ گھوڑے پر سوار ہیں گھوڑے کو تیر لگا ہے وہ مر گیا قدابت ان تنفقو لہو فی سبیل اللہ وہ سواری وہ حیوان وہ گھوڑا یا اوٹ کے جس کے اوپر وہ سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا اگر اس کی بھی جان کام اب اپنی جان گئی تو اس کا کیا مقام ہوگا وہ تو مہدور کی بات ہے بہت اوچی بات ہے وہ حیوان بھی کہ جس پر سوار ہو کر وہ اس جہاد میں حصہ لے رہا تھا اگر وہ حیوان بھی کام آ گیا تو وہ بھی گویا کہ اس ترازو کے اندر اس پڑھے کے اندر شامل کیا جائے گا اور جتنا اس سے وہ نیکیوں کا پڑھا جو ہے بوجل ہوگا اتنا اور کسی شئے سے نہیں ہوگا یہ ہے تنفقو کا نظائق تو معلوم ہوا کہ نفق لفظ اور انفاق جس سے بنا ہے خرچ کر دینا یہ آتا ہے ہر شئے کا خرچ کر دینا لیکن زیادہ اس کا جو استعمال ہے وہ مال کی خرچ کرنے پر ہے لیکن یہ کہ اس کی جامعیت اس کو ذہن میں رکھی ہے جان کھپانا مال کھپانا وقت کھپانا صلاحیت زہانت اور پیسہ کھپانا دولت کھپانا اولاد کو لگانا یہ ساری چیز انسان کے لیے اس کے ایسٹس ہیں اب ایک شخص جو ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے مستقبل کی بالی اعتبار سے اس کا سہارا سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ان کو کہہ رہا کہ اچھے سے اچھا پروفیشن ہو جائے تاکہ یہ بھی خوب زندگی گزارے اچھی اور یہ کہ میرے بڑھاپے کے اندر بھی مجھے جو ہے وہ عیش اور عشق وہ پورا سامان فرام کر دیں اور ایک شخص اپنے اولاد کی تربیت کر رہا کہ یہ اللہ کے دین کی سپاہی بنے اس سے اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے اسے اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تو تربیت دے رہا اس کام کے لئے یہ بھی اپنے اولاد کو کھپا دینا ہے انویسٹ کرنا ہے اسی طرح اس حدیث میں لفظ آیا ہے کہ فَمُوتِ قُحَا وَمُوتِ قُحَا ہر انسان صبح کرتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے بیٹھ کے معنی بیچنا ہو وہ بیچ رہا ہو کیا مطلب انویسٹ کر رہا ہے کوئی اپنی جسمانی مشقت انویسٹ کر رہا ہے کسی چلا رہا ہے یعینڈ ہو رہا ہے کسی نے ذہنی اپنی صلاحیت بیچی ہے ایک ڈاکٹر ہے بیٹھا ہوا ہے وہ مریض آتا ہے نسخہ لکھتا ہے رفیس لیتا ہے وہ اپنی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے ہر شخص بیچ رہا ہے اپنے آپ کو وکیل اپنا دماغ بیچ رہا ہے اپنا وقت بیچ رہا ہے ہر شخص بیچ رہا ہے تو یہ ساری جو ہماری صلاحیت کسی کے پاس مال ہے وہ مال انویسٹ کرتا وہ بھی اس کا بیچنا ہے کچھ مزید کمانے کے لیے گویا کہ اس نے انویسٹ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں فرمایا کہ ہر شخص صبح سے شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے البتہ اس کے نتیجے دو مختلف نکلتے ہیں ایک وہ ہے جو صبح سے شام تک اللہ کو مقصود بنا کر اپنے آپ کو بیچ رہا ہے وہ اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا لائسنس لے کر واپس آئے گا شام کو کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا یا سارے دن کی مشقت کے نتیجے میں بھی آگ لے کر آئے گا شام کو گھر واپس آئے گا تو جہنم کی آگ جو ہے وہ گویا کے سر پر اٹھا کر لارا ہوگا کہ میری سارے دن پر کی مشقت جو ہے اس کا حاصل یہ ہے اس لئے میں نے اس لفظ کی طرح توجہ دلا دی کہ اس سے صرف پیسہ خرچ کرنے پر نہ سمجھئے اگرچہ اس کا غالی رستعمال پیسہ خرچ کرنے پر ہے یہ انتہائی کیٹیگوریکل انداز ہے اس دن سے پہلے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی بیع و شرع ہوگی کوئی خرید و فروخت نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت ہوگی اور جو انکار کرنے والے ہیں کفر کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں اب اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے یوم تو در حقیقت یہاں ہے آخرت مرات قیامت کا دن کہ قیامت کے دن ظاہر بات ہے نہ کوئی لیندین ہوگی نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آ سکے گی نہ بیٹا باپ کے کام آ سکے گا نہ باپ بیٹے کے کام آ سکے گا نہ بیوی شوہر کے کام آ سکے گی نہ شوہر بیوی کے کام آ سکے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی شفاعت نہیں ہوگی یہ جو کیٹیگوریکل ڈینائل ہے شفاعت کا یہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں تیسری مرتبہ آ رہا ہے دو مرتبہ خطاب کر کے آیا ہے بنی اسرائیل سے سورہ بقرہ کا چھٹا رکو یا منی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وانی فضلتکم ان العالمین واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئن ولا یقبلوا منہا شفاعت ولا یوقضوا منہا عجل ولا ہم ینصرون ڈرتے رہو اس دن سے جس دن کے نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کسی کو کوئی شفاعت فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کی جا سکے گی ڈرو اس دن سے وہ دن آنے والا ہے آ کر رہے گا پھر پندوے رکو میں دوبارہ پہلی آئے تو جو کی تمہیں آئی یا منی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انمتو علیکم وانی فضلتکم ان العالمین لیکن یہ دوسری آیت بھی آئی ہے ذرا اول و آخر وہی ہے درمیان کی دو چیزوں میں تقدیم و تاخیر ذرا بدل دیا ہے الفاظ بھی بدل گئے ہیں وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسُنَا نَفْسٍ شَيَّد وَلَا يُخَضُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَتٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُونَ در اُس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام میں آ سکے گا نہ ہی اس سے کوئی فدیہ قمول کیا جائے گا نہ ہی اس سے کوئی شفاق فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی تو دو مرتبہ تو یہ منی اسرائیل سے خطاب کر کے بات آ چکی رائے بات دین تو ایک ہی ہے جو بات ان سے کہی گئی وہ ہمارے لئے بھی ہے لیکن صراحتاً یہاں پر آپ اہلِ ایمان کو خطاب کر کے بھی تین چیزوں کی نفی مطلق ہے کہ اپنے لئے جو بنانا ہے بنالو جو کمانا ہے کمالو یہ زندگی ہے اس میں جو بھی تم اللہ کی راب میں لگا دوگے کھپا دوگے صرف کر دوگے دے دوگے وہ ہے در حقیقت تمہاری کمائی آخرت میں وہی کام آئے گی آخرت میں کام آنے والی چیز جو ہے وہ کوئی سفارش نہیں ہے آخرت میں کام آنے والی چیز کوئی دوستی نہیں ہے کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی یومی افر المر و بیداخی ہے و امہی و ابی ہے و صاحبتہی و بنی ہے لیکن لیم رئی منہم یومی اذن شانوی یونی اس دن تو ہر انسان بھانگ رہا ہوگا اپنے باپ سے بھی ماں سے بھی بیوی سے بھی بھائی سے بھی سب سے بھانگ رہا ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی نفسی 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 اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر موت سر پر آن کھڑی ہو وہ سورہ منافقون میں کہا گیا اہل ایمان خرچ کر دو کھپا دو لگا دو جو کچھ تمہیں ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جود میں یہ ہے انفاق فی صمی اللہ ایک ہے خیرات صدقات لوگوں کے لیے غریبوں کے لیے مسکینوں کے لیے بیواؤں کے لیے وہ ہے صدقات وہ ہے خیرات انفاق فی صمی اللہ در حقیقت جہاد فی صمی اللہ کا جز ہے لگا دو کھپا دو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کیلئے اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کے سرحانے اس کی موت آ کر کھڑی ہو جائے اس وقت وہ کہے گا پروردگار تھوڑی سی محلت مجھے دے دے میں سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں گا فَأَصَدَّقَوَاكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ سب کچھ دے دوں گا تیری راہ میں اور میں بالکل نیک ہو جاؤں گا لیکن اس وقت کے آنے کے بعد پھر کوئی محلت نہیں ملے گی وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُهَا کسی جان کا جب وہ وقت معین آ جائے گا تو پھر اللہ اسے مؤخر نہیں کرے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کر رہے ہیں اللہ اسے باخبر ہے تو یہ آیت مبارکہ جو ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَضَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَيَأْتِيَا يَوْمُ لَا بَعُنْ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَهُمُ الظَّالِبُونَ اب یہاں کافر کون ہوئے نوٹ کی سیاق و سباق سے ہوتا ہے جو اس چیز سے انکار کرے جو اس کام سے پہلوتی کرے ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں اس کا ذکر نہیں ہے یہاں وہ کافر جو محمد کو مانتا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہیں ہے یہاں تو در حقیقت کافر کس کو قرار دیا جا رہا ہے جو اپنا مال سیند سیند کر رکھ رہا ہے اپنی صلاحیتیں ساری اپنی دنیا بنانے میں خرج کر رہا ہے جاہداد بنانے میں کاروبار بڑھانے میں اپنی جو ہے دنیاوی حیثیت کو بڑھانے میں دنیاوی اقتدار کے لیے دنیاوی شورت کے لیے مال و دولت جمع کرنے میں وہ کافر ہے وہ جیسا کہ میں نے بارہ آپ سے کہا ہے کہ ایک درویش ہوتے تھے سائی عبدالرزاق صاحب وہ کہا کرتے تھے جو دم غافل سو دم کافر جو بھی انسان کا سانس نکلتا ہے غفلت میں کہ اسے یاد نہیں کہ میرا ایک رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اس غفلت میں جو سانس نکلا ہے وہ حالتِ کفر میں نکلا ہے یہ نشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے ویسے امید تھے انپڑھتے بالکل لیکن تھے بہت صاحبِ دل جو دم غافل سو دم کافر جو بھی انسان کی غفلت کے اندر زندگی ہوزر نہیں وہ کفر میں ہے اور جس کو اللہمہ اقبال نے کہا ہے مطور سے تجھ کو امیدِ خدا سے نومی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے